ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کرنے کے ارادے سے جانور خریدا تھا یا قربانی کرنے کا ارادہ تھا لیکن قربانی کے تینوں دن گزر گئے اور قربانی نہیں کر پائے کوئی مجبوری پیش آگئی جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکی تو اب بکرعیت کے تینوں دن گزر جانے کے بعد ہمیں قربانی کی خضا کیسے کرنا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے قربانی کے لیے کوئی جانور خریدا ہوا تھا تو قربانی کے تینوں دن گزر جانے کے بعد وہ جانور پورا کا پورا زندہ جانور غریبوں میں صدقہ کرنا آپ کے اوپر واجب ہے اگر آپ نے اس جانور کو اپنے لیے رکھ لیا اور اس کے بدلے میں کچھ پیسہ دے دیا تو یہ نہیں چلے گا بلکہ پورا کا پورا جانور جو کہ زندہ ہو اسی کو آپ صدقہ کر دیں یہ آپ کے لیے ضروری ہے اسی طرح سات آدمیوں نے مل کر کے ایک بڑے جانور میں حصہ لیا ہوا تھا ایک بڑا جانور ہے اس میں سات آدمی کے حصے ہیں لیکن اس جانور کی قربانی نہیں ہو پائی تو اب بکرعیت کے تینوں دن گزر جانے کے بعد وہ پورا کا پورا جانور غریبوں میں صدقہ کرنا واجب ہے زندہ جانور صدقہ کرنا واجب ہے وہ لوگ غریب وہ جانور کو لے کر اپنے آپس میں تقسیم کر لیں گے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن آپ کے اوپر ضروری ہے کہ زندہ جانور غریبوں میں آپ صدقہ کر دیں تو ساتوں آدمیوں نے بکرعیت کے تینوں دنوں میں یا اس سے پہلے ایک بڑے جانور میں حصہ لے لیا تھا تو اب تینوں دن گزر جانے کے بعد پورا کا پورا جانور غریبوں میں صدقہ کر دیں گے تو ساتوں آدمیوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے کوئی جانور خریدہ ہوا نہیں تھا اب تینوں دن گزر چکے ہیں کسی وجہ سے آپ قربانی نہیں دے پائے اب آپ کو کیا کرنا ہے جانور کی جو قیمت ہوگی اتنی قیمت آپ کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہے مثلا بکرے کی قیمت پندرہ ہزار روپیہ ہے تو اب بکرے اید کے تینوں دن گزر جانے کے بعد پندرہ ہزار روپیہ غریبوں میں صدقہ کرنا آپ کے اوپر واجب ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں بڑے جانور کے ایک حصے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت غریبوں میں صدقہ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو قربانی ہم نہیں دے پائے ہم سے مجبوری میں رہ گئی وہ آدھا ہو گئی یہ مسئلہ بالکل غلط ہے بکرے اید کے تینوں دن گزر جانے کے بعد بڑے جانور کے حصے کی قیمت آپ صدقہ کریں تو اس سے آپ کی جو قربانی آپ پر واجب تھی وہ آدھا نہیں ہوگی بلکہ آپ کو ایک مکمل جانور کی جو قیمت ہو اتنی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے بکرے کی قیمت دینا چاہیں تو بکرے کی قیمت دیں یا ایک مکمل گائی کی یا بھینس کی یا بھیڑ ہے دنبا ہے اونٹ ہے اونٹنی ہے مکمل جانور کی جو قیمت بنتی ہے اتنی قیمت آپ صدقہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے جس جانور کی قیمت چاہیں آپ دے سکتے ہیں لیکن جانور کے ایک حصے کی قیمت آپ اگر صدقہ کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے مکمل ایک جانور کی قیمت صدقہ کرنا آپ کے اوپر واجب ہے پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بکرہیت کے تینوں دنوں میں سے کسی بھی دن آپ کی قربانی اپنے علاقے میں ہو جائے یا کسی دوسرے علاقے میں ہو جائے اگر مجبوری میں نہیں ہو پایا کسی عذر کی وجہ سے تب یہ پورا مسئلہ ہے جو میں نے شروع سے لے کر اب تک بتایا ہے اس لیے اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں خامخواہی لا پرواہی کے وجہ سے قربانی کے تینوں دنوں میں قربانی کو نہ چھوڑیں بلکہ مکمل کوشش کریں اللہ تعالیٰ مسئلہ سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے